اسلام آباد آئی کورٹ کے چھے ججز کے خط پر سو موٹو کیس سپریم کورٹ کی پہلی سامات کا تحریری حکم نامجواری معاملے پر عدلیہ کا بطور ادارہ ریسپونس کیا ہو؟ پاکستان بار کانسل سپریم کورٹ بار اور بھی پاک سے پچیس اپریل تک تجاویز طلب کس طریقہ کار کے تحت مستقبل میں ایسے معاملات سے بچا جا سکتا ہے؟ ذمہ داروں کا تائین اور ان کے خلاف کاروائی کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ حکم نامے میں اس تفسار جسٹس اتر منالہ کا حکم نامے کے بارہ پیراغراف سے عدم اتفاق کہا وزیر آزم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی گوھر کرنا ہے؟ حکومتی کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں؟ ابھی تیہ ہونا ہے؟ ہائی کورٹ ججز کا خط بتاتا ہے وہ متعلقہ فورم پر معاملات ہاتے رہے ججز نے وہی کیا جو ہر جج حرف کے مطابق کرنے کا پابند ہے ججز ہر شک کی کوئی وجہ نہیں مداخلت کس حد تک ہے یہ دکھانے کے لیے اسغر خان کیس کافی ہے جسٹس یحیٰ افریدی کی سامات سے معذرت خود کو بینٹ سے الگ کر لیا کیس کی مزید ساماتی سیپرل کو ہوگی آرمی چیف جنرل آسم منیر کا میران شاہ اور سپن وام کا دورہ شمال وزیرستان میں اگلے موچوں پر جوانوں کے ساتھ عید کی نماز پڑھی اور عید منائی قوم کے لیے جوانوں کے غیر متزلزل جذبے اور خدمات کو سراہا ملک میں پائیدار امن و استحکام اور خوشحالی کی دعا کی شہدہ کی قربانیوں کو بھی خراج عقیدت پیش آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے کہا بھاری قربانیوں سے حاصل امن کو برقرار رکھنا سب کی ذمہ داری ہے خطے کو عدم استحکام سے دو چار کرنے والے اناثر سے خبردار رہیں قوم کے خدمت کے لیے پیشہ وارانہ فرائس کی انجام دہی کرتے رہیں سپاہ سالار نے امن و استحکام کے لیے فورمیشن کے کردار کو سراہا عید کے پہلے روز میل ملاقاتیں دعوتیں اور زیافتیں فیملیز کے ایک دوسرے کے ہاں ڈیرے سب مل بیٹھے تو گب شپ کے ساتھ پکوانوں پر بھی کیے خوب ہاتھ ساف چٹ پٹے اور لذیذ کھانوں کی خوشبویں مہکتی رہیں بریانی اور کورما بھی ای دستر خان کا حصہ پیٹھے کا بھی خصوص انتظام کسی کو سوائیاں اور کیک پسند تو کوئی کھیر اور ربڑی کا شدائی دوسرے روز بھی بنیں گے مزے مزے کے پکوان کل کے میزبان آج ہوں گے مہمان میٹھے تہوار پر خواتین کی مصروفیات بے شمار پہلے بچوں کی تیاری پھر کچن کی ذمہ داری پورا دن کاموں نے سر اٹھا کر فرصت نہ دی عید کا پہلا روز خواتین خانہ نے مصروف ترین دن گزارا ذمہ داری نبھاتے نبھاتے ہوئی شام تو رات کو فوڈ سٹریٹ پر پکے پکائے کھانے نے اتار دی ساری تھکان عید کا تہوار خوشیوں کی بہار کراچی سے خبر مہران سے بولان ہر طرف عید کے رنگ چھوٹے بڑے سبیت کی خوشیوں میں مگن بچہ پارٹی نے پہلے روز بڑوں سے بٹوری عیدی خوب اڑائی والدین کے ساتھ پارکوں میں جھنوں کے مزے لیے گھڑ سواری اور رون سواری کا بلوت فٹھایا برگر آئس کریم اور دگر کھانے پینے کی اشیاء پر بھی دل کھول کر خرچ کیا زندہ دلانے لاہور کی پارکوں کی سین کوئٹا کے گلی محلوم میں بچوں کے لیے آرزی میلے سرچ گئے اسلام آباد کے شہری بچوں کے ساتھ پک پوائنٹس پر پہنچے کراچی کے باسیوں نے سی ویو پر سمندر کی تھنڈی ہواوں کو انجوائے کیا پاکس بھی بھر گئے شام ہوتے ہی شہریوں کا آئس کریم پالرس پر رش صدر اور وزیر آزم کا ٹیلی فونک رابطہ ایک دوسرے کوئیت کی مبارک بات نیک تمناوں کا اظہار شہباز شریف نے چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور دیگر اتحادی رہنماؤں کو بھی عید الفطر کی مبارک بات دی کہا عید کے پر بسررت موقع پر پاکستان کی بہتری کے لیے ان کے تعاون کے مشکور ہیں پاکستان کے معاشیست احکام کے لیے اتحادی حکومت میں ان کا تعاون تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا وزیر آزم کی چیئرمن جوائنٹ چیف سوف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شبشان مرزا آرمی چیف جنرل سید آسمونیر سمیت اسکر قیادت کو بھی عید کی مبارک بات کہا ان سمیت پوری قوم شہدہ کو خراج عقیدت اور سرحدوں کے محافظوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہے وزیر آزم شہباب شریف کا بہرین کے بادشاہ کفوان عید الفطر کی مبارک بات دی دونوں رہنماؤں کا دو طرفہ برادرانہ تعلقات کی مضبوطی پر اتمنان کا اظہار مختلف شعبوں میں دو طرفہ باہمی تاون کے فروغ کی عظم کا عیادہ وزیر آزم نے تجارت اور سرماعکاری کے فروغ کے لیے بہرین کو پاکستان میں سرماعکاری کے مواقع سے بھی آگاہ کیا ادل فطر پر عدالتی حکم پر بانی پی ٹی آئیس سے اہلیا بشرا بی بی کی ملاقات کرا دی گئی ذرائع کے مطابق کانفرنس روم میں ہونے والی ملاقات ایک گھنٹہ جاری رہی پولیس ملاقات کے بعد بشرا بی بی کو لے کر رڈیالا جیل سے واپس بنی گالا سب جیل پہنچی ادھر عدد کیس اپیل میں گزرستہ روز دلائل دینے والے پروسیکیوٹر کا تبادلہ رانہ حسن عباس نے عدد کیس رائل کے دارہ اختیار کے سوالات اٹھائے تھے وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کا بے گھر بزرگوں اور خصوصی بچوں کے اداروں کا دورہ عید کا دن سپیشل بچوں بے گھر خواتینوں اور بزرگوں کے ساتھ گزارا ادارہ چمن میں بچوں کے ساتھ گھل مل گئیں کھلوں نے اور مٹھائیاں تقسیم کی عید کا کیک بھی کٹا ادارہ آفیت اور دار الفلاح میں جا کر خواتین اور بزرگوں سے منی عید تہائف دیئے وزیرعالہ نے مریض خاتون کو ساتھ بٹھایا اور چونڈیاں بھی پہنائی بزرگ خواتین کو حج پر بھیجوانے کے لیے اقتماعات کا بھی حکم مولانا صاحب کو کوئی گلہ ہے تو ان کا گلہ دور کیا جانا چاہیے وزیرعالہ سن نے پیپلز پارٹی کے نون لیگ سے اختلافات کی تردید کر دی کہا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے نون لیگ کے اتحادی نہیں ان کی حمایت کرتے ہیں نو مائے بانی پی ٹی آئی نے کروایا پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی مراد علی شاہ نے صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار نگران حکومت کو قرار دیا کہا نگران دور میں کراچی کی صورتحال بگڑی کچھے کے حالات بھی الیکشن دل دو ہزار تیس کے دوران خراب ہوئے مرادی نہیں ان کی حمایت کرتے ہیں نو مائے بانی پی ٹی آئی نے کروایا پوری دنیا میں ملک کی بدنامی ہوئی مراد علی شاہ نے صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال کا ذمہ دار نگران حکومت کو قرار دیا کہا نگران دور میں کراچی کی صورتحال بگڑی کچھے کے حالات بھی الیکشن دو ہزار تیس کے دوران خراب ہوئے ابھی خبر یہ ہے کہ ججس خط کیس میں جسٹس یا ہی آفری دیلیں لارجر بینٹ سے خود کو الگ کر لیا ہے شک ایک سوچراسی پٹھاتین کے استعمال کی بھی مخالفت کر دی ہے اپنے ڈوٹ میں وضاحت کی کہ معاملہ سپریم کورٹ کے دائرہ کار میں آتا ہی نہیں جسٹس اتر من اللہ کا از خود نوٹس کی پہلی سامات کی حکمنامے سے اختلاف لکھا سپریم کورٹ ماضی میں سیاسی مقدمات بھی متاخلت مان چکی ہے دو ججس نے مزید کیا کہا جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسلامباد ہائی کورٹ کے چھے ججس کے خط پر سپریم کورٹ کا بطور ادارہ ریسپانس کیا ہو عدالت عظم نے لا بار سمیت وفاق سے تجاویز طلب کر لی عدالت نے ججس کے خط پر لیے گئے سو موٹو کیس کی پہلی سماک کا تحریری حکمنامہ جاری کر دیا حکمنامے کے مطابق سپریم کورٹ بار پاکستان بار اسلامباد ہائی کورٹ اور وفاقی حکومت پچیس سپریل تک تجاویز دیں کہ ججس کے خط میں اٹھائے گئے ایشو پر سپریم کورٹ کا ریسپانس کیا ہونا چاہیے چھے صفات پر مشتمل حکمنامے میں جسٹس یہیہ افریدی کا دو صفات اور جسٹس اتر من اللہ کے سات صفات پر مشتمل اضافی نوٹ شامل ہیں جسٹس یہیہ خان افریدی نے بینچ میں شامل ہونے سے معذرت کر لی جبکہ جسٹس اتر من اللہ نے حکمنامے کے بارہ پیرگراف سے اتفاق نہیں کیا ہے جسٹس اتر من اللہ کی اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ ججس خطوط کے معاملے پر وزیراعظم کو طلب کیا جا سکتا ہے یا نہیں حکومت کے کمیشن بنانے سے عدلیہ کی آزادی متاثر ہوتی ہے یا نہیں ابھی تیہ نہیں ہو سکتا اس سوال پر فل کورٹ نے ابھی غور کرنا ہے جسٹس اتر من اللہ کے مطابق جو سوال عدارت کے سامنے ہے اس پر ابھی رائے دینا مناسب نہیں کیونکہ ہائی کورٹ ججس کا خط دکھاتا ہے کہ وہ مطالقہ فورم پر معاملہ اٹھاتے رہے معاملی کی سنجیدگی کے باوجود سپریم کورٹ نے کوئی ریسپانس نہیں دیا ہائی کورٹ ججس نے وہی کیا جو ہر جج حلف کے مطابق کرنے کا پابند ہے ان ججس پر شک کی کوئی وجہ موجود نہیں جسٹس ترمنلہ نے اعتراف کیا ہے کہ سیاسی اثرات رکھنے والے کیسز میں مداخلت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور یہ بات زلفکار علی بٹو ریفرنس میں سپریم کورٹ خود مان چکی ہے یہ مداخلت کس حد تک ہے یہ دیکھنے کیلئے ازغر خان کیس